حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلواز نیام سے باہر کھینچی اور آپ نے لہرانی شروع کرتی میں کاٹ کر رکھ دوں گا جس نے کہا حضور کا بسال ہو گیا چند لمحے سکتے میں حضور گئے پھر اپنی حالت میں پڑھ گئے دوسری جانب جو منافقین تھے انہوں نے کہا واہ واہ حضور کے دم سے بہار تھے اب کس نے پڑھنی یہ نماز اب یہ بول رہے تھے اور حضرت عمر کہہ رہے تھے میں تلواز سے گردن کاٹ دوں گا اگر کسی نے کہا حضور کا بسال ہو گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہو جن کی رگ رگ میں حضور کا پیار تھا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہو ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور حضور علیہ السلام کی وفات کی خبر اور پھر فرمایا جس مشن کے لیے رسول کریم نے اپنی زندگی لگا دی اور سب کچھ دے دی ہے تاکہ جان بھی اللہ کے سفرد کر دی کیا حضور کے چلے جانے کے بعد تم اس مشن کو چھوڑ دوگے تو لوگوں کے اندر دیمت پیدا ہوئی کہا کیوں چھوڑیں گے تو کہا پھر اٹھو حضور کے دین کا جنڈا پکڑ لو اب منافقین کی ساری کھیل بگڑ گئے میں کہتا ہوں اگر یہ موقع حضرت سیدنا صدیق اکبر جو ہے وہ نہ سنبھالتے تو بتاؤ آج امت کے چہرے پہ رنگ موجود ہوتا